بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریول سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ابھی جو ریسنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے یو اے کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں اگر آپ ویزٹ ویزے پر جاتے ہیں اور آپ کو وہاں پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ویزا ایکسٹینشن کی ضرورت ہے تو ان سائیڈ آپ کا سٹیٹس چینج نہیں ہوگا آپ کو ایکزٹ کرنا پڑے گا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو لوگ پاکستان سے یو اے جا رہے ہیں جاب کی تلاش میں تو وہ ایک مہینے کا ویزا حاصل نہ کریں بلکہ کم از کم دو مہینے کا ویزا حاصل کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مہینے کا جو وقت ہے یہ بہت بھی مختصر ہوتا ہے اور ایک مہینے میں جاب ملنے کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں کم از کم آپ دو مہینے کا ویزا لگوئے ہیں اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوویڈ کے دوران ایک سہولت آئی اگر آپ اس وقت یو اے میں ہیں تو آپ پیسے دے کر اپنا چینج سٹیٹس کروا سکتے ہیں اپنا ویزا انسائٹ رینیو کروا سکتے ہیں لیکن اب یہ پالیسی انہوں نے ریورس کر دیئے جو کہ پہلے پرانا کانون تھا وہ نافذ کر دیا گیا ہے پرانا کانون یہ تھا کہ اگر آپ ویزٹ ویزے پر موجود ہیں اور آپ کو کوئی کمپنی جاب دیتی ہے تو آپ کا سٹیٹس انسائٹ چینج نہیں ہوگا بلکہ آپ کو ایکزٹ کرنا پڑے گا آپ اپنے وطن واپس آئیں گے اور پھر آپ کا آؤٹسائٹ ایمپلائمنٹ ویزا نکلے گا اس ویزے کو پروٹیکٹ کروا کر پھر آپ نے جانا ہے اسی طرح سے ویزٹ ویزے کی پالیسی یہ تھی کہ آپ کو ان آؤٹ کرنا پڑے گا آج کل ایک سرویس جو ہے وہاں کے مقامی ٹیابل ایجنٹس دے رہے ہیں اس کا نام ہے اے ٹو اے ائرپورٹ ٹو ائرپورٹ اس میں تقریباً آپ کی ویزے ایکسٹنشن ملا کے اور آپ کی ائرلائنٹ ٹکٹ کے سرویس چارجز وگرہ ڈال کے تقریباً گیارہ سو درہم سے لے کر تیرہ سو درہم تک کی مکمل پیکج ہوگا پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو انسائٹ ویزا سٹیٹس چینج کرنا ہے تو تقریباً سیون ہنڈر درہم چینج سٹیٹس کا خرچہ تھا باقی وہ ویزے کے خرچے تھے اب یہ ہے کہ چینج سٹیٹس کی فیس نہیں لگے گی بلکہ آپ کو ایکسٹ کرنا ہوگا تو سب سے قریب ترین بورڈر جو ہے وہ امان کا ہے اور بائی ائر آپ نے جانا ہے وہاں کے جو مقامی ٹیبل ایجنٹ ہیں وہ آپ کو ایک پیکج بنا کے دیں گے ایک ٹکٹ آپ کے جانے کی ہوگی اور ایک ٹکٹ آپ کے آنے کی ہوگی آپ نے امان ائرپورٹ سے باہر نہیں جانا کیونکہ آپ کے پاس ویزا نہیں ہے صرف وہ آپ کی ریڈنٹ ڈکٹ بنائیں گے جیسے ہی آپ ایکسٹ کریں گے ایکسٹ کی سٹیپ آپ اپنے ایجنٹ کو ورڈسپ کریں گے وہ آپ کا ویزا ڈالے گا اور چند گھنٹوں میں آپ کا ویزا نکل آئے گا جیسے ہی آپ امان پہنچیں گے چند گھنٹے آپ نے انتظار کرنا ہے پھر آپ کی واپسی کی ٹکٹ ہوگی واپس جو ہے وہ واپسی کی فلائٹ سے آپ تُبھائی آئیں گے آپ کا ویزا آپ کا جو ایجنٹ وہ آپ کو ورڈسپ کر دے گا وہ ویزا دکھا کے آپ نے یو ای میں انڈر ہو جانا ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ ویزے کی فیس بھی ادا کرتے تھے اور سیون ہنڈر درم چینج سٹیٹس کی فیس بھی ادا کرتے تھے اب یہ نہیں ہوگا تقریباً ایک مہینے کا جو ویزا پہلے ایکسٹینڈ ہو رہا تھا انسائٹ بود گیارہ سو سے بارہ سو درم میں ہو رہا تھا اور دو مہینے کا ویزا جو ایکسٹینڈ ہو رہا تھا وہ تقریباً تیرہ سو سے چودہ سو درم میں ہو رہا تھا تو اب بھی اتنا ہی خرچہ آئے گا آپ کا تھوڑی سی بس یہ زہمت ہوگی آپ کو کہ اب آپ کو سفر کرنا ہے ایک جہاز سے آپ نے ایکزٹ کرنا ہے اور دوسری فلائٹ سے آپ نے انٹری کرنی ہے تو جو بڑے ایجنٹ ہیں وہ یہ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں اس کو اے ٹو اے سرویس کہتے ہیں اس میں آپ کا ویزا بھی پروسس ہو جائے گا آپ کی ٹکٹ بھی پروسس ہو جائے گی آپ کا ان آؤٹ بھی ہو جائے گا یہی کیس ورک ویزے والوں کے لیے ہے کہ ورک ویزے کا جو چینج سٹیٹس ہے وہ انسائیڈ نہیں ہوگا آپ کو ایکزٹ کرنا پڑے گا اور بہتر یہ کہ آپ کم از کم دو مہینے کا ویزا لے کے وہاں پہ جائیں تاکہ یہ معاملات آپ کے آسان ہو جائیں اپنا خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں ٹیک کیر اللہ حافظ